کرونا کنفرم کیسز ہماری انیشل پروجیکشن سے کم ہے لیکن خطشہ ہے کہ اگلے دو ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے کرونا کے حوالے سے آئندہ پندرہ روز بہت اہم ہے تجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا انتباہ کہا عوام گھروں میں رہیں اسے ہی عبادتگاہ بنا لیں یہ بھی کہا آرمی چیف نے رمضان میں سبلے داروں سے مل کر تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے یہ بھی کہا جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں وہاں اسمارٹ لاؤڈاؤن ہوگا موجودہ صورتحال میں پاک فوج کا انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ اب فوج پاکستان نے بھارتی فوج قیادت کے اشتیال انگیز بیانات کا سخت نوٹس لے لیا کور کمانڈرز کی سپیشل کانفرنس کے بعد ڈی جی آئیس پی آر کی میڈیا کو بریفنگ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا بھارت کی اندرونی صورتحال افتر ہے بھارتی فوج نے میڈیا کا استعمال کر کے پروپگنڈا کیا اس لحاظ سے کسی کو بھارت میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کرونا کے خلاف متحد ہو رہی ہے لیکن بھارت کی ریشت دوانی جاری ہے وزیراعظم عمران خان نے چیلنرز پر چلنے والے کرنٹ اپیس پروگرامز کو بے مائنے قرار دے دیا ویلاغر سے ملاقات میں کہا کرنٹ اپیس پروگرامز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ماضی میں کرپشن چھپانے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا گیا پلانٹک پروگرام کے لیے اینکرز پر پیسہ استعمال ہوا پاکستان کو کرونا کے حوالے سے کسی ملک سے کوئی امداد نہیں ملی آئی ایم ایف نے صرف کرزوں کی قسم میں سہولت دی وزیراعظم عمران خان کی گفتگو کہا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کمزور طبقہ بہت مشکل میں ہے ہمیں کرونا کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی دھیک کر ملک چلانا ہے پاکستان میں پہلا روزہ کل ہوگا مساجد میں نماز تراوی کی طیعہیاں سینی ٹائزر گیٹ نزب سماجی فاصلے کے لیے نشانات لگا دیے گئے پچاس سال سے زائد عمر کے افراد اور بچوں کو مساجد میں آنے کی جازت نہیں ہوگی سن میں رمضان المبارک کے دوران کاروباری اوقات کا اعلان پیرتہ جمرہ صبح نو سے تین بچے تک کاروبار ہوگا وزیراعظم سن کی زیرست دارت کاروبار کی ایسو پیس سے متعلق اچلاس میں فیصلہ مراد علی شاہ نے کہا گروسری کی دکانیں آٹھ سے پانچ بچے تک کھلی رہیں گی پکے ہوئے کھانے کی ڈیلیوری شام پانچ سے رات دس بچے تک ہوگی سہری میں ہوم ڈیلیوری سروس نہیں ہوگی رمضان المبارک میں شام پانچ بجے کے بعد لانگ ٹام ہوگا سن کی مساجد میں نماز ترابی کے استعمال پر پابندی تین سے پانچ افراد یعنی امام مسجد موزن اور خادمین ترابی میں شریف ہوں گے عوام کو گھروں میں نماز کی ادائیگی کی ہدایت وزیراعظم سن نے کہا حالات نے سخت پیسے پر مجبور کر دیا رب کریم سے اپنی خلقیوں کی معافی چاہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا سالانہ انکرمنٹ لگے گا رمضان ریلیف پیکج کے لیے ایک ماں کی زافی تنخواہ کی منظوری تیلی ویجز ملازمین کی تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو کر دی گئی آج نیوز کی خبر سے عوام کو بڑا ریلیف مل گیا مل بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کھلنا شروع احساس کیس پروگرام کے تحت ایک سو چوالیس ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں ستائیس اپریل سے ناظرہ کے تمام دفاتر کھول دیے جائیں گے مواقنے قصیصی ڈاکٹر سانیہ انشتر اور شہباز گل کی پیس کانفرنس کہا شفاقیت کے لحاظ سے یہ ایک تاریخ کی پروگرام ہے ملک میں ایک کروڑا وائرس کے بار مزید تیرہ افراد جا بہت تعداد دو سو سنتیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں مزید چھے سو بیالیس کیسز رپورٹ پاکستان میں گیارہ ہزار ایک سو پچپن افراد محلک مرز میں مبتلا کروڑا سے بچنے کے لیے لوگڈان پر عمل درامت ناگوزیر مگر عوام تاحال غیر سنجیدہ ملک بھر میں عوام کا سرکو پر مترگشت گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کا رش بڑھ گیا عوام لوگڈان کی دھجیاں اڑانے میں مگن سرکو پر ٹریفک میں بھی اضافہ رکاوٹے بھی غائب ہونے لگی پشاور میں لوگڈان کے خلاف پرزی پر مزید چھانوے افراد گرفتار جنرل سٹوپ پوٹو سٹوڈیو کو سین کر دیا گیا آج شطر بند کر کے کام کرنے پر سولہ درزی گرفتار موسر افتامات نہ ہوئے تو پاکستان میں جولائی تک دو لاکھ افراد بتاثر ہو سکتے ہیں وائرس کا پھیلاؤں معیشت کے لیے تباکن ہوگا عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ویچو کی سربراہ ڈاکٹر جیٹروز کا دفتر خارجہ میں منقضہ کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے ستاب کہا وائرس کا زیادہ پھیلاؤں پنجاب اور سن میں ہے چین کی دس رکنی طبی مہارین کی ٹیم پاکستان پہنچوے ماس سانیٹائزر کٹس اور حفاظت لباس بھی ساتھنا ہیں چینی سپیر یاو جن نے کہا کہ کرونا کے خلاف پاکستان کا ردیعمل قابل تاریخ ہے پاکستان کا پروگرام وائچو کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہے پسلی حکومتوں کی کرپشن کا خمیازہ عوام کو بھکتنا پڑا وزرعالہ پنجاب عثمان بزار کی اپوزیشن پر تنقید کہا پاکستان کی بنیادوں کو کرپشن کے دونا وائرس نے کھوکلا کر دیا اپوزیشن کا ایجنڈا اپنی کرپشن بچانا ہے اسلام علیکم آج 6 بجے کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں سبا شیخ بلٹن کا بقاعدہ آخاز کریں گے اس خبر سے آپ کو بتائیں کہ کراچی پریس کلب پر خواتین ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنی کٹس نہیں ہیں کہ سب کا ٹیسٹ کرسکے عوام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آج 6 کرمائندے کامران شیخ سے جی کامران مزید بتائیے کیا کہنا تھا ڈاکٹرز کا لیگل سبا یہ کراچی پریس کلب نے اس سے قبل بھی میل ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور آج قواتین ڈاکٹرز نے کی جن کا یہ کہنا تھا واضح طور پر کہ عوام اپنے گھروں میں رہے ہیں نہ نکلیں کیونکہ کرونا وائرس سے بجاؤ کی یہ ایک واحد ہی تدویر ہے کہ گھروں سے نکلنے کو اس سے بریس کیا جائے بلا ضرورت سماجی فاضلہ کیا جائے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسپطالوں میں جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے جو فرنڈ لائن ورکر صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق پیشنٹ کی دادات بڑھتی جا رہی ہے اور ٹیسٹن پیٹس اور بی پی آئی اور دیگر سہولیات کی کمی ہے سرکاری اسپطالوں میں پہلے ہی سہولیات کا فقدان ہے اور وزید جو کورونا ویرس سامنے آیا ہے جو گورنمنٹ آفشن نے حکومت پاکستان نے جو وعدے دعوید کیے کہ چٹس کی پرامی کے وہ بھی مکمل طور پر پورے نہیں کر پا رہی ہے اور پیشنٹ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور آجے جا کر اس تشویش نام صورتحال ہو سکتی ہے ایک روز قبل وزیر صحت نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا کہ مئی کا مہینہ کورونا ویرس کے حوالے سے پیٹ پر ہوگا لیکن عوام ابھی احتیاطی تدابی رخیار نہیں کر رہے کراچی کی سڑکوں کو دیکھا جائے لوگوں کو دیکھا جائے تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ سماجی فاصلے کی دیتیاں اُڑائی جا رہی ہیں لوگ ڈاؤن جو ہے ایک بدترین مزاق بن کر رہی ہے ڈاکٹرز نے ریکویسٹ کی ہے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں خدا نخواستہ صورتحال اگر ہاتھ سے نکل گئی تو اس وائرس کو پھیلنے سے روکا نہیں جا سکے گا ٹھیک ہے کامران شیخ اپڈیت کریں آپ کا شکریہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے آئندہ پند روز پندرہ روز بہت اہم ہیں لہٰذا عوام گھروں میں رہیں اور اسے ہی عبادت گاہ بنالیں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ملک میں جس اسمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں ٹریک، ٹریس، اینڈ کورنٹین یعنی ٹی ٹی کیو کی حکمت عملی کے ذریعے صرف ان ہاتھ سپورٹس کو لوگ ڈاؤن کیا جائے گا جہاں متاثرین کی تعداد زیادہ ہے ٹی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ دعا ہے رمضان کی برکت سے پاکستان اور دنیا کو کرونا سے نجات ملے آرمی چیف نے رمضان میں سبل اداروں سے مل کر تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی ہے ترجمان پاک فوج نے تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو خراج تحسین پیش کیا اور علماء کرام اور میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں پاک فوج نے انٹرنل سیکیورٹی الانس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تفتان، ترخم، چمن میں کرنٹینہ اور آئیسولیشن سہولتیں قائم کر دی ہیں پچھلے اٹھاون دنوں کے جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ کرونا کنفرم کیسز ہماری انیشل پروڈیکشن سے کم ہے لیکن خطشہ ہے کہ اگلے دو ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سنٹر کے پلیٹ فارم سے پوری نیشنل ایفٹ کو بہترین انداز میں کوارڈینیٹ کیا جا رہا ہے سمارٹ لاکڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک ٹریس اور کوارنٹین سٹریٹیجی جس کو ٹی ٹی کیو سٹریٹیجی کہا جا رہا ہے یہی ہماری کووڈ نائنٹین کے خلاف ایفٹ کو ڈرائیو کرے گی اس کا بنیادی مقصد کرونا وائرس کے پھیلاو کی نشاندہی پر صرف ہات سپوٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگٹڈ لاکڈاؤن کرنا ہے فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا پرپور کے دار ادا کریں گے پاکستان آرمی میڈیکل کور کی استعداد اس امرجنسی سیچویشن میں بڑھانے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے تمام ریزروسٹس کو طلب کر لیا گیا ہے کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جا سکے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کو کرونا کے حوالے سے کسی ملک سے کوئی امداد نہیں ملی ہے آئی ایم ایف نے صرف کرزوں کی قسم سہولت دی وزیراعظم نے کہا کہ کرنٹ اپیرز کے پروگرامز لوگوں کے لیے بے مائنے ہو چکے ہیں کرنٹ اپیرز پروگرامز کا کوئی رتیجہ نہیں نکلتا ماضی میں کرپشن چھپانے کے لیے ویڈیا کو استعمال کیا گیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کمزور طبقہ بہت مشکل میں ہے کرونا کے ساتھ ساتھ غریبوں کو دیکھ کر ملک شلانا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تبصیلات آج نیوز اسلام آباد تبیروچی تارک چودری سے جیسے ہمارا رابطہ ہوگا آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کو کرونا کے حوالے سے کسی ملک سے کوئی امداد نہیں ملی آئی ایم ایف نے صرف کرزوں کی قسم میں سہولت دی وزیراعظم نے کہا کرنٹ اپیرز کے پروگرامز لوگوں کیلئے بے مائنے ہو چکے ہیں کرنٹ اپیرز پروگرامز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ماضی میں کرپشن چھپانے کے لیے میڈیا کو استعمال کیا گیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کمزور طبقہ بہت مشکل میں ہیں کرونا کے ساتھ ساتھ غریبوں کو دیکھ کر ملک شلانا ہے آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کو کرونا کے حوالے سے کسی ملک سے کوئی امداد نہیں ملی ہے آئی ایم ایف نے صرف کرزوں کی قسم میں سہولت دی ہے جبکہ وزیراعظم کا مزید کہنا ہے کہ کرنٹ اپیرز کی جو پروگرامز ہیں وہ لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکے ہیں کرنٹ اپیرز پروگرامز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز اسلام آباد کے بیرو چیف تارک چودری سے جی تارک چودری اپڈیٹ کیجئے وزیراعظم نے مزید کیا کہا ہے یوٹیوب ویلوگر سے ملاقات میں آج بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے پرائم نیسٹر کی اس نے جو کرونا کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے لیکن خاص طور پر جو منسٹر میڈیا ہے اور کرنٹ اپیرز کے پروگرام ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے جس میں پرائم نیسٹر نے یہ کہا ہے کہ پورٹرلی کے کرنٹ اپیرز کے جو پروگرام ہیں وہ اب لوگوں کے لیے اتنی ان میں کشش نہیں ہے وہ بے منی ہے اور ان کے اپڈیٹنگ اتنی نہیں رہی چونکہ ان پروگراموں کا کوئی تیجہ نہیں نکلتا اس علاوہ یہ بھی کہا کہ ماضی میں بہت سے ایسے لوگوں نے میڈیا کو استعمال کیا جنہوں نے بہت پیسہ بنایا تھا اور اب بھی جو ایسے لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں وہ میڈیا سے خوصدہ ہیں اس طرح بھی انہوں نے بکایا کہ کرپشن کو چھمانے کے لیے میڈیا کو استعمال کیا گیا اور ماضی میں پرائم بھی ہوتے رہے وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے میڈیا کے وارے سے کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان کی حکومت ہے وہ میڈیا کے خلاف نہیں ہے تاہم جو آج کل کے زمانے کا جدید اور ہے اس میں جو دیجل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے اس کو بھی اہمیت دی جائے گی اور اس کو بھی اہمیت دی جانے چاہیے ہے ٹھیک ہے تاریخ چاظری اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کا شکریہ مل پر میں کرونا وائرس کے بار چاری مزید تیرہ افراد جانبہاک ہو گئے پاکستان میں کرونا سے امباسی تعداد 237 ہو گئی چوبیس کنٹوں میں مزید 642 نئے کیسز سامنے آئے ہیں گیارہ ہزار ایک سو پچپن افراد مولک مرد کا شکار بن چکے ہیں سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ہیں جہاں چار ہزار سات سو سرسٹ افراد زیر علاج ہیں سندھ میں تین ہزار چھ سو اکتر خیبر پختونخواہ میں پندرہ سو اکتالیس اور بلوچستان میں چھ سو سات کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں لاہور پولیس نے نماز ترابی اور جمعہ کے اجتماعات میں بیس نکاتی ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کرانے کیلئے تیاریاں مکمل کر لی ہیں سیل شدہ علاقوں میں مساجد کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں غزن فرخان پولیس نے مساجد میں باجمات نماز ادا کرنے کے ایسو پیس پر عمل درامت کا پلان تشکیل دے دیا لاہور میں پانچ ہزار سے زائد مساجد میں ماہ رمضان میں ترابی اور جمعہ کے اجتماعات ہوں گے جن میں بارہ سو مساجد کو حساس کرات دیتے ہوئے ایک کٹیگری میں شامل کی گئی ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے ذابطہ اخلاق کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی حکام کے مطابق سات ہزار سے زائد پولیس حلکار شہر لاہور کی مساجد کی سیکیورٹی پر تائنات ہوں گے جبکہ کرونا سے متاثرہ سیل شدہ علاقوں میں ماہ رمضان کے دوران بھی مساجد بن رہیں گی گنجائز سے زیادہ نمازی ہوں گے نہ ہی صفیں اور دریاں بچھائی جائیں گی پولیس نے مساجد انتظامیہ سے شہرٹی بانڈز لے لیے رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی کے حوالے سے مساجد کی درجہ بندی کر کے اہلکاروں کی تائناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیمرامین محمد طیب کے ساتھ غزنفر خان آج نیوز لاہور اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وہ پاکی وزیر اس وقت میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں وہ برقرار رکھی جائے گی دوسرا جو آج فیصلہ ہوا ہم آپ کو پچھلے کوئی ہفتے دیر ہفتے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے آگے لے کر چلنے معاملات کو وہ ایک قومی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچنے کی صلاحیت بڑھائیں کہ جن کو یہ مرض لگ چکا ہے ان کی تشریف کرنے کی صلاحیت بڑھائی جائے ٹیسٹنگ کے ذریعے اس کے بعد ان لوگوں سے جو لوگ رابطے میں آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان تک پہنچا جائے ان کی ٹیسٹنگ کی جائے تاکہ جتنا ہم جلد پہنچ سکیں گے ان لوگوں تک جن کے اوپر یہ جن کو یہ مرض لگا ہے اور ان کے علاج کی ضرورت ہے وہ علاج کر سکے اور ان کو جو دوسروں سے ذرا سا الگ رکھنا ہے وہ کر سکے اتنا ہی ہم محصر طریقے سے اس بیماری کے پھیلاو کو روک سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کم سے کم لوگوں کا روزگار کا ذریعہ چلتا رہے اور معیشہ چلتی رہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ جو نظام جس کو تکنیکی اسطلاح کے اندر ٹیسٹنگ ٹریکنگ کارنٹین کا نام دیا جاتا ہے سمارٹ لاکڈون بھی کہتے ہیں وہ اس کا ایک پائلٹ ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ پائلٹ ٹیسٹ کے ریزالٹس آگئے اس کو دیکھ کے ہم نے پھر فائن ٹون کر کے اس نظام کو فائنلائز کیا پہلے نیشنل کمانڈ سینٹر میں چیف سیکٹریز کے ساتھ مشابرت ہوئی پھر اس کے بعد ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ ہوئی پھر چیف منسٹرز کے ساتھ مشابرت ہوئی اور آج اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ نیشنل کارنیشن کمیٹی کے اجلاس میں دے دی گئی ہے اور وزیراعظم اور تمام وزرائی اللہ نے